جب اس کی ویریفیکیشن کا ایشیو آتا ہے تو بندہ آزاری بات ہے بھاگ پہن کی طرح تو یہ آپ کو چار چار پانچ پانچ لاکھ روپیار ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ تو آپ نے نکالا ہے یہ جینون پیپر ہے گورنمنٹ کا پیپر ہے یہ تو پیپر ہی کسی کے پاس نہیں ہے پر سٹمپ پہ لگی نہیں ہے سیلڈ ہے دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو پیڈی باتا ہے ایسی بات کرنے والا ہوں جس کو سننے کے بعد بہت سے لوگ شاید گالیاں نکالنے پر بھی اترائیں لیکن یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اور میں ویڈیو بناوں گا اور کیونکہ میں ایک چیز جانتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ دوسرا بے وکوف ہے اگر کسی بندے کو کوئی problem ہے تو میں تو کسی ایک particular یا کسی ایک individual کے لیے ویڈیو نہیں بناتا ہوں تو ایک bundle of people جو ہیں میرے subscribers ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں مجھے سنتے ہیں مجھے like کرتے ہیں ان کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں haters ایک side پہ ہیں اب ایک نیا فتنہ سٹارٹ ہو گیا پاکستان سے پنجاب technical board سے بقاعدہ طور پہ fake diplomas دیے جا رہے ہیں original paper use ہو رہا ہے سارا کچھ original use ہو رہا ہے لوگوں کو پندرہ بندہ بیس بیس بار پہ میں ڈیپلومیں دیے جا رہے ہیں اور پھر دین لوگوں کو سعودی council of engineers کی طرف سے blackmail کیسے یہ ایک بڑا process ہے کہ پندرہ بیس ہزار کا ڈیپلومہ لے لیا ہے ٹھیک ہے ہو گیا اور جب ڈیپلومہ بندے کے پاس آجتا ہے اس کا online record ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے جناب وہ بندہ بلے بلے کر رہا ہوتا ہے جی کیا بات ہے میرے پاس تو بہترین document آ گیا ہمارے جیسے بندوں کو گالیاں بھی پڑھتی ہیں کہ جی یہ دیکھو بندوں کو documents بیٹھ رہے ہیں لاک لاک کے سوا سوا لاک کے دے دے لاک کے دو دو لاک کے حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک علیہ دا بات ہے کہ میں نے جن لوگوں کو help out کیا ہے وہ لوگ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ comment section میں گالی نہیں دعا دیں گے انشاءاللہ اور جو میرے بھائی جن کے account suspend ہو گئے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھ آجے گی جماب کرنے والا ہوں یہ پنجاب پی ٹی بھی جو ہے نا پنجاب ٹیکنیکل جو بورڈ ہے یہ گورمنٹ کا ادار ہے ان کے اندر کچھ بلیک شیپس کچھ کالی بیڑے ہیں فسی نہیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں ان لوگوں کے پلان بورڈے گندے ہیں پندرہ بندرہ بیس بیس آر کے ڈیپلومیں دے رہے ہیں بندہ اس کی آن لائن ویریفکیشن کرتا ہے اس کے اوپر فیک موفا فیک ایم بیسی کروا کے دے دیتے ہیں جب بندہ اس کو سعودی کونسلف انجنیرز میں سارا کچھ کر کے ڈال لیتا ہے کیونکہ اس کا آن لائن ریکارڈ آ رہا تھا بندے نے کونسا کالیج کو کنفرم کرنا ہوتا ہے اور اگر کر بھی لے تو وہ بندے کہیں کہ بلکل ٹھیک ہے جناب آپ ڈال دیں جب وہ ڈالتا نا ادھر اس کی ریکویسٹ جاتی ہے دوبارہ سے تدقیق یا کواڈرابے کے ذریعے یا سعودی کونسلف انجنیرز سمٹرم ڈائریکٹ بھی انوالو ہو جاتی ہے تو وہ جناب وہاں پہ کوئی اس طرح کے میسیجز آتے ہیں یہاں پہ میں ڈال رہا ہوں یہ کوئی خسین شرازی صاحب نام کے بندے ہیں حسن شرازی صاحب ٹھیک ہے یہ چیک کریں ان کی عرکت ٹھیک ہے انہوں نے ڈاکومنٹ ڈال لیں اور ڈاکومنٹ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے ان کے پاس جو ہے ریپلائے گئے ہے صحیح ہے سعودی کونسلف انجنیرز کی طرف سے میل گئی ہے انہوں نے جو ریپلائے کیا ہے وہ ادھر آپ کے پاس سکرین میں ابھی بھی شو رہا ہوگا یہ لکھتے ہیں جی اس بندے کو اریجنل ڈاکومنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ دربجوا دیں ہمارے انسٹیٹیوڈ میں تو ہم دیکھتے ہیں ہمیں اس میں ڈسکرپینسی نظر آ رہی ہے اب اچھے ایک گالے نانو یہ ڈاکومنٹ تو آپ نے نکالا ہے جنون پیپر ہے گورنمنٹ کا پیپر ہے یہ تو پیپر ہی کسی کے پاس نہیں ہے پر سٹمپ پہ لگی نہیں ہے سیلڈ ہے اندر آپ کے پیپر کے اندر وہ بھی ہیں وہ جو ہوتی ہے اندر ایک تار ٹائپ ہوتی ہے تو یہ پہلے آپ اپنے ادھارے کا اتصاب کریں نا تو یہاں پہ آپ نے بندوں کو فسادی ہے اور میں عوام سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اتنی عقل نہیں ہیں کہ آپ میں نے کتنی ویڈیوز بنائیں میں نے یہ بات بتائی کہ یار پچیس ہزار پر میں کوئی بندہ آپ کو اپنی ایف ای میٹرک کی سند پائے جانا کوئی پانو پنج بھی نہیں سند نہیں دے گا اسی لوگ پانو پنج بھی نہیں دے گا اور تو اسی پائی جا رہے ہو تو انہوں کو خیال ہی نہیں آرہا پھر تو اسی بات دو کہندے ہو کہ ساڑی دو فیملی ہے اب یہاں پر مارے کافی انڈین بھائی بھی یہ بنگالی بھائی بھی سبسکرائبرز ہیں جو بات سن رہے ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی میں ان کو ایک بات بتا دوں کہ سعودی کونسل اف انجینئرز وہ سعودی کونسل اف انجینئرز نہیں رہا دوہزار انیس والا اب یہ لوگوں کو آپ نے اتنے شعر کر دی ہے کہ ان کو اب سمجھ آگئی ہے یہ ڈاکومنٹ آتا ہے یہ خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں اور ایجنل آگے دکھا دو بندے ڈر جاتے ہیں بندے آگے دیتے ہیں ان کو ڈاکومنٹ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ لگ گیا ہے ایک تو آپ لوگوں کے چیروں سے اگر یہ جج کر لیں well and good اگر نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں دی اریجنل ڈاکومنٹ لے آو بندہ کہتا ہے جی اریجنل ڈاکومنٹ تو پاس نہیں ہوتے پاس یہ ڈر رہے ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے تو بھجن نکل کے لیے اکل کی ضرورت پڑتی ہے آپ لوگ خدارہ یہ پنجاب ٹیکنیکل بورٹ سے ڈپلومی لینا بند کریں جہاں جہاں تک یہ ویڈیو جہا رہی ہے صحیح ہے تو اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کریں اپنے گروپ میں اپنے گردوں نوا میں کیونکہ یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ اس کے اوپر ہزاروں لاکھوں خاندان سٹیک پہ لگ جائیں گے جن جن لوگوں نے ان لوگوں کی طرف روک کی ہے مثال کے دور پہ اگر یہ بندے ہزار ڈپلومہ نکالتے ہیں نا اور پندرہ ہزار کا ڈپلومہ دیتے ہیں تو آپ لوگوں کی سوچ آباد کی طرح آرہی ہے ٹھیک ہے تو خدارہ اپنی زندگیوں کو برباد نہ کریں اور سیکنڈ میں میں لاسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ جب اس کی ویریفیکیشن کا ایشیو ہاتا ہے تو بندہ ہزاری بات ہے بھاگ پہن کی طرف تو یہ آپ کو چار چار پانچ پانچ لاکھ روپیار ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں دے دیں اتنے پیسے تو تب ہم آپ کی ویریفیکیشن ہوکر کریں گے تو جناب یہ تو آپ کا اپنا تھا سوچنے کا ٹائم کہ آپ نے کس طرح یہ کہا میرے پاس ایسے لوگ ہیں الحمدللہ جن کے ڈاکومنٹس بھی اپروو ہوئے ہیں اور وہ آج اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کومنٹ بھی کریں گے میری ان لوگوں سے گزارش ہے جن لوگوں کے ڈاکومنٹس اپروو ہوئے ہیں میرے توصل سے تو وہ لوگ کائنڈلی ادھر کومنٹ کر کے بتائیں کہ ان کا کام ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا بار بار وان کیا تھا کہ پندرہ مدرہ بیچ بیچ زار پر میں کوئی ڈپلوما نہیں ملتا یہ سب کچھ فراڈ ہے دھوکہ ہے اور جو لوگ اس دھوکے میں آ چکے ہیں ان کو پتہ ہے میں یہاں پہ اپنے دو سبسکرائبرز کے ساتھ بات کر رہا ہوں ان کو بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ بھی اس دھوکے کا حصہ بن چکے ہیں تو اب لوگ ان لوگوں نے مجھے کانٹیکٹ کی ہے اور ان کا کیس ابھی چل رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ فیر اینی ہاؤ آج کی ویڈیو کو میں یہی پہ ختم کرتا ہوں نیکسٹ ایک انکرسٹرنگ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنے دوست محمد فیضان کو اجازت دیں اللہ نکبان پاکستان زندہ بات پاہندہ بات گوڈ فائی